ہمارے پاس نیکسٹ سکیچ انٹیٹی ہے سپلائن سپلائن کی مختلف ٹائپس ہیں جس میں سپلائن سٹائل سپلائن اور ایکویشن ڈریون کرو ہے لیکن باقی دو جو ہیں وہ ایڈوانس ہیں اور سپلائن میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی ایڈوانس ہیں لیکن ابھی بیسک لیول پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لیے ابھی میں آپ کو صرف سپلائن کے ڈراؤ کرنے کے بارے میں اور اس کے تھوڑے سی کنٹرول آپ کو بتاؤں گا سپلائن پہ کلک کیا تو ریٹن سے ہم شروع کرتے ہیں جتنے پوائنٹ لگانے چاہیں یا جس طرح سے آپ لگانا چاہیں اس طرح سے لگا کے اینڈ پہ آپ ڈبل کلک کریں تو آپ یہاں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسکیپ کی پریس کرنے سے بھی آپ یہاں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں جب اس سپلائن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ ایرو ٹائپ نظر آتے ہیں یہ بیسیکلی اس کے ٹینجنٹ ہیں جن کی اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو اس کی لیندھ کو ویری کر سکتے ہیں اور اگر یہاں اس اپشن پوائنٹ پہ کلک کریں تو اس کے اینگل کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس پوائنٹ کے اوپر کلک کروں میں تو میں اس کے دونوں چیزیں اس کی لیندھ اور اس کے اینگل دونوں کو ڈیفائن کر سکتا ہوں اور اسی طرح یہ ellipse کے ہر پوائنٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور ہر پوائنٹ کو اس لحاظ سے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے یہ اس کا فس کنٹرول ہے اور اگر آپ اس کو مزید کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس سپلائن کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ display control polygon یہاں پہ جائیں تو یہ ایک پولیگون یہاں پہ شو ہوگی اس کی کسی بھی پوائنٹ کو آپ کلک کریں اور اس کے بعد ellipse کو اپنے حساب سے موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو dimension کر کے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ یہ x میں پوائنٹ کتنا دور ہونا چاہیے اور y میں کتنا دور ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ایک بہتر ellipse کو بہتر طریقے سے آپ define کر سکیں ellipse کے اور بھی کنٹرول ہوتے ہیں اور ellipse کی اور بھی ٹائپس ہوتی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں میں کسی advanced tutorial میں بتاؤں گا ابھی بالکل basic level ہے تو basic level کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ellipse کو کیسے draw کر سکتے ہیں ملے بھی آپ کو چاہیے